ہلو فرنڈز کیسے آپ سب آشا کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یو پی ایسا ای کا جو آپ کا ایکزام ہوا تھا اس کے بارے میں بہت سے لوگ بھول رہے ہیں کہ ری ایکزام ہوگا انسر کی نہیں آئے گی ٹیواز ڈانسر کی جو ویکنسی آپ کی وہ رد ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں میں اس پر بات کرنے والا ہے ان سبھی سوالوں کا جواب میں آپ کو دینے والا ہوں تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نیو ایزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گورمنٹ جوب کی پلپل اپ ڈیٹ کے لئے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نوٹیس ہے یہ آپ کا 11 فروری کو آیا تھا اور اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ جو ہم نے جتنے بھی ریکروٹمنٹ پروسس ہیں ان کے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے UPSI کا بتایا ہوا ہے یہ اور ان کی الگ پوشٹ ہے یہ سبھی پوشٹوں کے بارے میں کتنی بھی ان کی فورس لائن کی پوشٹ ہیں ٹوٹل پوشٹ 41,443 سبھی کے بارے میں انہوں نے اس میں بتایا ہے اور اس کے اندر آپ ساف ساف دیکھ سکتے ہیں کہ جو UPSI ہے اس کے اندر ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ نو جار ستائیس جو ویکنسی تھی وہ چینل پولیس کی تھی اور پلانٹون جو کمانڈر سے 484 تھی اسی پرکار سے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ جو اون لائن لکھت پرکشتہ تھی وہ آپ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ اس کے سمبند تک آپ کو آپ سے کنڈکٹ کرا لی گئی تھی اور جو کینڈیڈیٹ کی آپتیاں ہیں وہ بھی لی جا چکی ہیں جیسے کی آپ نے آنسر کی دیکھی ہے اس میں جو سوال گلت ہیں اس کے اندر آپ نے آپتی دے دی ہے ان پر جو ہے بھی ویچار کیا جا رہا ہے اور آپ کی اپنے آنسر کی اور جو ریجلٹ ہے وہ یا تو ساتھ ہی آئے گا یا پھر ریجلٹ آنسر کی آپ کی پہلے آ جائے گی ریجلٹ اس کے بعد آئے گا تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ریجلٹ آنسر کی وہ بیس فروری تک آپ کی آ سکتی ہے اگر آپ کی بیس فروری تک نہیں آتی ہے کسی کارنوارس تو آپ کی پھر جو یو بی میں الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بعد ہی آپ کی جو ہے انسر کی یا ریجلٹ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا کیونکہ یہ بھی جو سارا پولیس پرساشن ہے وہ آپ کا الیکشنز میں جو ہے لگا ہوا ہے وہیں اگر میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کا مارچ کے اندر آپ کا ریجلٹ آ جاتا ہے ریجلٹ آ جاتا ہے تو آپ کو ایک منت یا پھر ڈیڑھ منت آپ کو دیا جائے گا پیٹی کے لئے کس کے اندر آپ کی پیٹی بھی ہوگا اور آپ کا ڈوکومنٹ ویریفیگیشن بھی ہوگا اور یہ آپ دیکھی چکے ہیں کہ جو فرسٹ جو لسٹ جاری ہوگی اس کے اندر یہ بیس ہزار کینڈیڈیٹ کو جو ہے بھلائیں گے اور اس کے بعد اگر ان کو بیس ہزار کے اندر سے ان کے جو نوہجار پانسو چوتیس جو پوشٹ ہیں ویکنسی ہیں یہ مل جاتے ہیں تو پھر نیکس جو لسٹ ہے وہ آپ کی نہیں لگے گی لیکن ایسا پوشیبل نہیں ہے نیکسٹ لسٹ یعنی کہ سیکنڈ یا پھر تھرڈ لسٹ آپ کی لگ سکتی ہے کیونکہ فیجیکل میں بھی بہت سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں اس پیپر کے کیونکہ بہت سے جو کینڈیڈیڈیٹ ہیں بہت سی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر بول رہے ہیں کہ ری ایکزام ہو سکتا ہے تو ری ایکزام کے بارے میں اگر میں کہوں تو ری ایکزام آپ کا نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا جو ہے ری ایکزام اگر ہم بات کرتا ہوں تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو اگر میں مدن نجر رکھوں تو ان کینڈیڈیٹ کو ویچار کیا جائے گا جن کے مارکس بہت ہی زیادہ ہیں یعنی کہ ایک سو ساٹھ میں سے جن کے ایک سو اٹھاون ہیں ان کو یہ اپنے آپ اس کینڈیڈیٹ کا مطلب ان کین کے مارکس سو یا ایک سو تس کے اس پاس ہیں ان کو جو ہے صحیح سے پوسٹنگ ملے گی اگر وہ فیجیکل اپنا کلیٹ کرتے ہیں تو کیونکہ اگر آپ بھی دیکھیں اگر اگر یہ ویکنسی جو ہے کینسل ہونی ہوتی یا جو ہے ری ایکزام ہونا ہوتا تو آیوگ یہ نوٹس کبھی نہیں بیستا یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ہم آگے کی پرگیر کرنے والے ہیں پی ایس ٹی ڈی وی کے لیے اور آپ سمجھتے ہیں اگر دیکھیں اگر کچھ بھی بات ہوتی یا ویکنسی کینسل کے بارے میں کچھ بھی بات ہوتی تو یہ نوٹس جو ہے نہیں آتا اب یہ نوٹس آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر دی وی اور جو آپ پی ایس ٹی ہونا ہے وہ جرور سے جرور آپ ہوگا یہ ڈیلے بھی اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یو پی کے اندر جو ہیں یو پی کے اندر الیکشن آگئے ورنہ تو اس کا لیکن الیکشن کی وجہ سے جو ہے یہ لیٹ ہو چکا ہے تو آپ نچند رہیے اپنے فیجیکل کے لئے تیار تیاری کرتے تیاری کو چھوڑیے مت کیونکہ آپ کا جو ڈیزلٹ ہے وہ آس نہیں والا ہے یا تو فیروری میں آ جائے گا یا پھر آپ کا مارچ کے الیکشن کے بعد یعنی 15 تارک تک آپ کا ڈیزلٹ آ جائے گا کیونکہ اگر آپ کا ڈیزلٹ میں ٹائم لگ رہا ہے تو آپ کو پی ایس ٹی کے لئے زیادہ ٹائم نہیں دیا جائے گا کیونکہ بھرتی کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے ٹائم کے اندر ہی اس کو کمپلیٹ کرانا ہوتا ہے اگر بھرتی میں اس طریقے کوئی ایلیکشن یا کوئی آبد آ چیز آ جاتی ہے تو اس کا کریٹری رکھا جاتا ہے تو 6 سے 8 مہینے کے اندر بھرتی کو کمپلیٹ کرانا ہوتا ہے اگر اس کے اندر کچھ دکھتے نہیں آتی ہیں تو اگر اس مارچ تک آپ کا ریزلٹ آ سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تینک یو موسیقی